دس نومبر دو ہزار تئیس اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی کاروائی شروع کیے ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں اور غزہ پر شدید فضائی بمباری شروع کیے ہوئے ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اسرائیلی کاروائیوں میں اب تک غزہ میں دس ہزار سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں سات اکتوبر کو ہماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے حملے میں ایک ہزار چار سو اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد سے اسرائیل کی فوجی کاروائی کا مقصد ہماس کو اسکری اور سیاسی طور پر تباہ کرنا تاہم اسرائیل اس مقصد کو پورا کرنے کے کتنا قریب ہے اور کیا وہ اسے پورا کر بھی سکتا ہے جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو ان کے مطابق ابھی یہ اس جنگ کے ابتدائی دن ہے انہوں نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ یہ آپریشن طویل المددتی اور مشکل ہوگا علف انہوں نے اس کا موازنہ ایک باکسنگ میچ سے کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو ابھی پندرہ راؤنڈز میں سے پہلا راؤنڈ ہے اسرائیل میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ جنگ کتنی طویل ہوگی کچھ لوگ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مغرب کی حمایت آفتہ عراقی فورسز کو دو ہزار سترہ میں اسکریت پسند تنظیم دائش سے موسل شہر واپس اپنے قبضے میں لینے کے لیے نوما لگے تھے یہاں اسرائیل کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ کئی مہینوں تک لڑائی جاری رکھے لیکن وقت فی الحال ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ لڑائی میں وقفہ اور جنگ بندی کے مطالبے کے حوالے سے بین الاقوامی دباؤ دن بدن بڑھ رہا ہے اسکری نقصانات اسرائیل کے مطابق اب تک انہوں نے چودہ ہزار حملے کیے ہیں جن میں انہوں نے درجنوں اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے جس میں حماس کے کمانڈر شامل ہیں اور ہر حملے میں انہوں نے متعدد قسم کے ہتھیار استعمال کیے ہیں یروشلم پوسٹ اخبار کے سابق ایڈیٹر اور اسکری ماہر آکوف کاٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی تئیس ہزار سے زیادہ بم گرا چکا ہے اس کے مقابلے میں جب اسکریت پسند تنظیم دائش کے خلاف موسل میں لڑائی اپنے اروج پر تھی تو ایک ہفتے میں مغربی اتحاد نے پانچ سو بم گرائے تھے غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ کی ابتدا سے دس ہزار آٹھ سو افراد غزہ میں ہلاک ہو چکے ہیں جن میں چار ہزار چار سو بچے بھی شامل ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے شمالی اور جنوبی غزہ کو تقسیم کر لیا ہے اور اس کے فوجیوں نے غزہ شہر کا محاصرہ کر لیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ شہر کے او مرکز میں پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ابھی اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے سے بہت دور ہیں ہماس اسرائیلی فوج کے ان دعویٰوں کی تردید کرتی ہے کہ اسرائیلی فوج کا کوئی بڑی کامیابی ملی ہے اسرائیل کی ابتدائی زمینی کاروائی بظاہر منصوبے کے این مطابق آگے بڑھتی دکھائی دیتی ہے اور یہ امکان ہے کہ ہماس کو اس کی کافی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی جنگ کی ابتداء میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہماس کے پاس تیس سے چالیس ہزار کے قریب جنگ جو تھے ایک سینئر اسرائیلی اسکری ذرائع کے مطابق اس میں سے ڈس فیصد یعنی چار ہزار کو ہلاک کیا جا چکا ہے تاہم اس قسم کے اندازوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی اور ان کے بارے میں محتاط رہنا ضروری ہے لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی بمباری نے ہماس کی لڑنے کی صلاحیت کو پہلے سے کم کر دیا ہوگا ہر دس منٹ میں ایک بچہ ہلاک اسرائیل غزہ جنگ اداد و شمار کے حوالے سے کتنی ہولناک ہے اسرائیل غزہ کی پٹی کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کرنا چاہتا ہے اسرائیل اور ہماس کے تنازوں سے جنم لینے والے پانچ تشویشناک حقائق اس کے مقابلے میں اسرائیل کو بہت کم نقصان ہوا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ زمینی کاروائی کے شروع ہونے کے بعد سے ان کے چونتیس فوجی ہلاک ہوئے ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے ماہر یوسی کو پروسر کا کہنا ہے کہ فوج بھاری جانی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی زمینی کاروائیاں زیادہ احتیاط سے کر رہی ہیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ہماس کے کتنے اہلکار شمال میں ابھی بھی موجود ہیں کتنے جنگجو سرنگوں میں ہیں اور کتنے عام شہریوں میں مل کر وہاں سے جنوب کی طرف نکل گئے ہیں خیال رہے کہ ان کاروائیوں کے دوران دس ہزار سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں بڑی تعداد عام شہریوں کی ہے عام سرنگیں اسرائیلی فوج کے لیے ایک بڑی مشکل تصور کی جاتی ہیں اور وہ زیر زمین لڑائی کرنے کے بجائے ملنے والی سرنگوں کو تباہ کر رہے ہیں شہری علاقوں میں جنگ کی مشکلات فوجی صلاحیتوں اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیل کو نمائع برطری حاصل ہے یہ معاصلات کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور غزہ میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کے نیٹ ورک کو بھی بند کر سکتا ہے اسے جٹ تیاروں اور ڈرونز کے ساتھ مکمل فضائی برطری حاصل ہے جو زمین پر ہر حرکت کو مانیٹر کرنے کے قابل ہیں لیکن زمین کی سطح کے نیچے سرنگوں میں ہونے والی عام دورفت کو مانیٹر نہیں کر سکتے اس بات کے کافی امکانات ہیں کہ یہ جنگ جتنی طویل ہوگی یہ فہرست چھوٹی ہوتے چلی جائے گی تاہم یہ جنگ جتنی طویل چکے گی تو اس جنگ میں اسرائیل کو زمینی مضاحمت کو چلنے کے لیے پیادہ فوجیوں کا استعمال کرنا پڑے گا ایک رسک انٹیلیجنس کمپنی سی بیل لائن چلانے والے سابق برطانوی فوجی افسران جسٹن کرمپ کا کہنا ہے گنجان آباد علاقے کے باوجود اسرائیل کو معقول پیش رفت حاصل ہو رہی ہے لیکن اب انہیں زیادہ بھاری طریقے سے دفاع کیے جانے والے شہری علاقے کا سامنا کرنا ہوگا اسرائیلی فوجی اسلحے سے بہتر انداز میں لیس اور تربیتی آفتہ ہیں لیکن شہری جنگیں اب بھی جدید ترین فوجیوں کے لیے مشکل ثابت ہو سکتی ہے اب تک زمین پر قریب سے آمنے سامنے کی لڑائی محدود دکھائی دیتی ہے اور یقینی طور پر جس پیمانے پر شہری علاقے میں جنگ روس اور یوکرین کے درمیان باخموت جیسے شہروں میں